امیران حاشمی ایک سمیہ تھا جب امیران حاشمی ایک نیومیت ادھار پر ہی فلموں بہار منتھن کرنے کے لئے پریوک کیا جاتا تھا اور چمبن کے بہتاز بادشاہ تھے لیکن یہ صرف بول سین نہیں تھا جس نے انہیں پرسید بنائے انہوں نے شنگھائی ازہر اور درداری بکچر جیسے فلموں نے اپنے ابھینے کا جلوہ دکھائے دیر سے ابھینے تک کم فلمیں کر رہی ہیں ان دنوں میں بھاوپورن بھومکاؤں پر دھیان کے اندریت کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنی اس تین پر ایک بڑی بھومکا ملی ہے اور ہمیں سنتے ہیں کہ امران حاشمی چائگر تین میں مکھیا پرتی ندھی کی بھومکا نبھائیں گے سلمان خان اور امران حاشمی لوکن ہورن ایک رومانچک گھڑی ہوگی جن ماتاؤں کو شروع سے بھومکا کے لئے ایک نیا چہرہ چاہیے تھا جیسے کہ انہیں ٹائگر زندہ ہے میں ساجد ڈیل اور مالز کا ملابا خبروں کے مطاب ایک ٹائگر تین چرچہ میں ایک چھوٹے سکیڈیول کے ساتھ شروع ہوگی اور پھر یونٹ مدھے پورو کے لئے اڑان بھڑے گی یا فلم کے ایک بڑے حصے کی شوٹنگ کی جائے گی یہاں تک جاتا ہے کہ سلمان خان کی ٹائگر کی کہانی شارو خان کی پتھان کے کلائے میں ایک شورٹ سے جاری ہوگی یہ سو نقشت کرنے کے لئے انتظار نہیں کر سکتے ابھی نیتہ عمران حاشمی کے لئے ٹائگر کی تیسری کشت پر سوپسیہ سلمان خان کے ساتھ سہیو کرنے کا افسر مل رہا ہے ایکشن سپائی فرنچائزی ایک سپنا سچ ہے ٹائگر تین میں کھل نائے کی بھومکہ نبھانے کے لئے حاشمی کو روپت کیا گیا ہے جسے کیترینا گیف کے جاسوس زویا کے خان کے ٹائگر کے روپ میں اپنی بھومکہ کو پھر سے نبھائے ہیں پچھلے مہینے فلم کے نرمان کے ایک قریبی سوتر نے پی جی آئی ہی انہیں بندی کار ریخاؤں پر ہستاکشر کرنا باقی ہے لیکن وہ بلوگ بسٹر فرنچائزی پر کام کرنے کے لئے اچھوک ہیں مجھے مدادی کار میں کام کرنا اچھا لگتا ہے مسلمان کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا یہ ہمیشہ ایک سپنا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ سچ ہوگا اب ہینیتہ نے پی ٹی آئی کو بتایا ٹائگر تین خان اور کاف کے ساتھ ہاشمی کے ساتھ سیو کی چہنت کریں گے یا ان کے پہلی وائر فلم بھی ہوگی اور فرنچائزی میں پہلی فلم ایک تھا ٹائگر دوزار بارہ میں تھی جسے کبیر خان نے نردیشت کیا تھا علیہ بازر فرنے دوسرے بھاگ ٹائگر زندہ ہے دوزار سترہ اور منیش ورمہ تیسری کس کا نردیشن کریں گے ہاشمی اپنے آنے والی فلم میگا سارا مطاب بچن کے ساتھ چہرے کی درشکوں کی پرتی کیلیا سے بھی اتصاہی تھے رومی جعفری دوارہ نردیشت مستری تھلر 30 اپریل کو ایک ناچ کے ریلیز کے لئے نردھاری تھے ابھی نیتہ نے کہا کہ وہ بچن کے شلپ کے پرتی سمپرن کرنے کی پربھاویت تھے آگے کی جانکاری کے لئے بولیگرا سیڈیوز دیکھتے رہیے میرا نام ہے پونم اور آج کی ہماری سکرپ لکھی ہے دیویاز شارمانی موسیقی